آگے پڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت مہنگائے میں کمی کے لیے ہر ممکن فیصلے کر رہی ہے مذبت معاشی اشاریوں کا فائدہ براہ راست عوام کو ملنا چاہیے قومی دولت لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی رہنماء اور ترجمانوں کے جلاس پر ملکی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی گئی قومی دولت لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا وزیر آزم نے بتا دیا وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی رہنماء اور ترجمانوں کے جلاس میں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائے میں کمی کے لیے ہر ممکن انتظامی اور پالیسی فیصلے کر رہی ہے مذبت معاشی اشاریوں کا فائدہ عوام کو ملنا چاہیے آئندہ بجٹ میں عوامی ریلیف اور ترقیاتی منصوبوں پر توجہ ہوگی اجلاس میں وزیر آزم کی معاشی ٹیم نے بریفنگ میں کہا کہ پرونہ وبا کے باوجود معاشی اشاری مذبت ہے برامدات اور ترسلات ذر میں اضافہ ہو رہا ہے اس وقت مہنگائی پوری دنیا کا مسئلہ ہے جبکہ پاکستان میں مہنگائی دیگر ممالک کی نزبت کم ہے خکتے میں سب سے کم پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتیں پاکستان میں ہیں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ شہباز شریفے خلاف ارب اور روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں قانون کی حکمرانی کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے اجلاس میں آئندہ جمعہ کو اسرائیلی مظالم کے خلاف ملک بھر میں سرکاری سطح پر یوم احتجاج منانی کی تجویز بھی پیش کی گئی